عالمِ عمر کو پیدا فرمایا قُن فَيَكُون اور اس عالمِ عمر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواحِ انسانیہ کی تخلیق کی الارواحُ لِرُودُ مُجَنَّدَ نشکوں کی شکل میں تھی آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے سب کے روحیں موجود ہیں ہم سب موجود ہیں سمجھ رہے اس بات کو تبی اللہ نے اہد لیا تھا قَالُوا بَلَا کیا میں ہی تمہارا آقا اور رب نہیں ہوں ہم سب نے اہد کیا تھا یقین اور وردگار تو ہی ہمارا رب ہمارے اس دور کے معروف مفسروں میں سنحی مولانا اسلاحی صاحب میں نے ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے لیکن پھر اختلاف بھی برا شدید ہوا رجم کے بابلے میں انہوں نے جو راہ اختیار کی اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا قادم ان سے ملخطے کیا کہ وہ اہلِ حدیث اہلِ جمرکلی نے حدیث کے موقف اختیار کر گیا انہوں نے یہاں لکھا ہوا حصورہ عراف کی تفسیر میں یہ اہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا میں نے کہا جو پیدا ہی تھی ہوا اسے اہد کیسا ہے یہ اہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا ہے سوچ کے لئے میں نے کہا منہ ہی امنا چاہیے یہ اہد اجزاد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا ہے کہنا یہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مانا ایک اسوس یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں اب بھی وہی بات شکر رہی یہ شاہر کرنے والے ہیں انہوں نے اسے دروستی نہیں کی یہ اہد کر کے ہم دنیا میں آئے اس کی کچھ عرصے کے بعد وہ جو نور پیدا ہوا تھا سٹر نور جس سے کہ ارواح اور بلائکہ پیدا کیے گئے حدیث یہ ہے حضرت عائشہ کی اندلہ خلق البلائکہ من النور اس کے بعد بگ بینگ وہ آپ کو آج معلوم ہے موت بات دماغہ ہوا اور اس دماغے کے نتیجے میں اسی نور میں ناری ذرعات پیدا ہوئے ہیں آگ کے ذرعات تللینز ڈگریز فارن ہائٹ ان کا ٹیمپریشن اور دور رہے تھے اور بھاگ رہے تھے فوٹانز کہنا دیں انہی فوٹانز سے پھر گیلیکسیز بنی ہیں پھر یہ ستارے بنے ہیں سیارے بنے ہیں اور یہ بات نوٹ کر لیجئے اس لیول پر اس آگ سے جننات کی تخلیق ہوئی ہے قرآن کہتا ہے انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے جننات کی تخلیق ہوئی ہے اور آگ سے ہوئی ہے آگ کی لپٹ آگ کی رو یہ قرآن سے ثابت ہے اس کے بعد یہ تھنڈے ہونے شروع ہوئے کر رہے اور ہماری یہ زمین تھنڈی ہوئی اس میں سے بخارات نکھ لے نتیجہ کیا نکلا یہ فضا پیدا ہو گئے گیسس اسی زمین سے نکلے ہوئے ہیں اور نمبر دو سکڑ گئی گھنی روچی گھنی دیجئی پھر ہزار ہاں برس تک بارش ہوتی رہی بارش ہوتی رہی اور یہ بڑے بڑے سمندر ہو جاتا ہے اور یہ بھی قرآن کے ذریعے مذکور ہے کان عرشہو ان الماء اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں تھی کوئی حیوان کوئی سمندری کوئی مجلی کوئی انسان کوئی جانور کوئی کچھ نہیں زمین اور پانی زمین اور پانی وکان عرشہو ان الماء وہاں سے پھر انسان کی تخلیق حامل شروع ہوا سائنس اور قرآن دونے سے متفت ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے اس میں کوئی اختراف نہیں دکھلے ریکرسٹ آف دی ارتھ اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آیا یہ کہ جو حادث سے ابھی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ طوام جتنے بھی برعظم تھے ان سب سے مٹی لے کر اللہ نے آسمان پر کر گئے کہ وہ گارہ بنایا اس گارہ کے اندر پھر جب وہ کچھ ماتہ ڈالا جو جو کہ آرگینک تھا اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوئی تو قرآن کہی کہتا ہے تراب کہی کہتا ہے تین کہی کہتا ہے تین لازم کہی کہتا ہے سالسالی من ہمائی مسنون یہ چار پانچ الفاظ ہیں جو استعمال کی قرآن پہلہ اس کے چھوڑ دیجئے کہ سائنس کیا کہتی ہے لیکن ایک بات کہہ ہے کہ مٹی سے تخلیق ہوئی جب ہوئی ہوئی ہویولہ تیار ہو گیا آدم کا جسمانی ہو ہوئیولہ تو آدم کی ضرور آ کر پھول دی گئی اور یہ آدم ہوئے اور علیہ السلام و السلام یہ اللہ کے نبی ہوئے اور ان کو اللہ رضی کی خلافت آئی یہ چند باتیں جو ہیں یہ چاہے آپ پیٹا فزکس کی بات کہیں اس سے چاہے والٹن شاہون کی بات کہیں جرمنی اصطلعہ کے اندر یا جو ورل ڈیو ہے اس کو کہیں یا قرآنِ مجید کی حکمت کہیں وہ جو بالا روم نے شکوا کیا تھا چند خانی حکمتِ یونانیاں حکمتِ قرآنی آرہا ہم میں خان کب تک کب یونانیوں ہی کے فلسلوے کو پڑھتے رہو گے اریسٹاٹل کو اور پلیٹو کو اور پلوٹ لائسل کو ان کو پڑھتے رہو گے کبھی قرآن کی حکمت کو بھی پڑھ پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو علمت آکھی ہے یہ اصل ہے بات جو سمجھنے کی اور جہاں یہ ذکر ہے حضرتِ آدم کی تخلیق اور انہیں خلافت دیا جانے کا سورہ بقرہ کا چودہ رکو شروع میں ایک ہم نے ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاقُ اللَّهَ آدم کو سارے نام سکھا لی ہے اللہ یہ نام کیوں چیزوں کی نام کیوں چیزوں کی مٹیرل تنگس اس کا کیا نام ہے مٹیرل ورڈ جو وجود میں آنے والی تھی اس کی تمام چیزوں کا علم آدم کو دے لیا گئے لیکن دیا گیا کس شکل میں جیسے عام کی گھٹری میں پورا عام کا درخت ہوتا ہے ہے تو شایدہ لیکن یہ وجود میں تو آئے گا لگا وقت لگے گا یہ گھٹری پھٹے گی دو پتیاں نکلیں گی پھر وہ آگے پودا بنے گا پھر کئی سال لگا کر وہ درخت بنے گا پھر عام آئے گا ایک آدم میں عمر ہے وہاں وقت کوئی بھی لگتا نو ٹائم انوارڈ لیکن عالم خلق کے اندر مخت لگتا ہے رحم مادر میں بھی بچہ جو ہے نو مہینے لیتا ہے تب وہ انسانی شکم بیواتا ہے عام کا درخت بھی کچھ سال لے گا تب وہ آپ کو پھر دے گا عالم خلق میں ٹائم انوارڈ ہے اور آسمان و زمین کی تخلیق چھے دنوں میں اب یہ دن کون سے ہے یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ دن یونیورسل ڈیس ایک تو ہمارا دن ہے سورج کا آباری زمین کا ایک چکر جو ایک دن ہو گیا لیکن یہ کہ اس پورا ہمارا جو جو ایک سلسلہ ہے سولر اس پورے سولر سسٹم کے دن کو کیا ہوگا جبکہ یہ پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل کرے اس کا ایک دن ملے گا گلیکسی کا ایک دن کیا ہوگا اس کا آبتہ نہ کبھی تو قرآن اسی لئے کہتا ہے اللہ کا عام دن جو ہے وہ دس ہزار برس کا ہے ہزار برس کا ہے اور ایک جگہ پچیس ہزار برس پہ پچاس ہزار برس کا بھی بار آر اس میں جو تخلیق ہوئی تو پھر آدم کو ایک آنکھ تو یہ دے دی گئی لُلیا قائم حاصل کرنے کے لئے اور دوسری آنکھ دی گئی وحی سے استفادے کے لئے یہ دو اللہ تعالی نے علم کے شعبے انسان کو ابتدا مجھے اور ان دونوں کے ساتھ انسان نے قدم با قدم آگے بڑھنا شروع کیا ایک طرف نبی آ رہے ہیں اللہ کی ہدایت جاری آ رہی ہے ہدایت میں ارتقاء ہو رہا ہے جیسے انسانی ذہن کا ارتقاء ہو رہا ہے کبھی انسان بچ پڑے میں بھی چھازے نہیں ہے تمہار سے کبھی آخر جوان ہونے میں وقت لگا ہے اس کے اسی لئے ہدایت خدا بندی پہلے دن مکمل نہیں دے دی گئی نہیں قرآن میں لاکر اس کی تکمیل کی گئی نعمت ہدایت میں نے اس کا اتمان کر دیا تمہارے اوپر اسی طریقے سے انسان کے تمہارے ارتقاء ہوا کبھی غاروں میں رہتا تھا پھر قبائلی نظام بنا پھر شہروں میں رہنا شروع کیا پھر بڑی ملکتیں انہیں امپارز کا دور آ گیا اب یہ جو نظام چل رہا تھا انسان نظر کرنے والا بن گیا بادشاہوں کے گلچھر رہے ہیں ان کے محل ہیں ان کے عیش ہیں اور اس کی عیش کی بنیاد ہے وہ کاشتکار ہے خون پسینہ ایک کر کے جو حاصل کر رہا ہے فضلی لیکن اس کے بچے کے لیے کھانے کو نہیں ہے اس کے بچے کے لیے فاخر ہیں عیش ان کے تاغیرداروں کے ہیں بادشاہوں کے ہیں ان تمام کو دور کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے دین حق دیا گیا اور اس کی تکمیل کی گئی الیوم اکملتو لکم دینکم و اکممتو لکم نعمتی عشق سے کار سے دل جسے نے سوارا ہوگا اس کے قسمت کا بولندی پہ ستارا ہوگا اس کے بسمت کا بولندی پہ ستارا ہوگا عشق سے کار سے دل جسے